انفارمیشن آپ کے ناظرین اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شام دید بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی پانچ بھارتی فوجوں کا صفایہ انڈین میڈیا کا وویلہ آسمانوں تک پہنچنے لگا ویڈیو کی تحصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اگرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا کی جو پیشن گوئی ہے بھارتی میڈیا کا وویلہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی پانچ بھارتی فوجیوں کا صفایہ کر دیا ہے تحصیلات کی مطابق دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت اس وقت آمنے سامنے ہیں اور پاکستانی فوج کا جو موتور جواب آیا ہے اس سے پورا بھارت ہل کر رہ گیا ہے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے تحصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ل او سی کے مختلف سیکٹر میں بھارتی کابی زفاج کی جانب سے سنگ سیکٹرز اور حاجی پیر دونوں سیکٹر میں اور ساتھ چیڑی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج کی کھل لم کھلا خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کی زخمی ہونے پر احتجاج کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی کابیز افواج کی جانب سے بلا اشتیال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں کچھ اہلکار لیکن کہا جا رہا ہے کہ ل او سی اور ورکنگ بانڈری پر عام شہری عبادی کو آرٹلری بھاری خودکار ہتیاروں سے مسلشل نشانہ بنایا گیا ہے روان برس بھارت نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے کابیز بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری عبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مزمت ہے بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بھی سب مبنی اقدامات دوہزار تین کے جنگ بندی معایدے انسانی عظمت و وقار بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین پیشاورانہ فوجی ترجمل کے برعکس اور ان کی سریحن خلاف ورزی ہیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں ل او سی پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ل او سی اور ورکنگ بانڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جمع و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والے جنگ بندی کی دانشتہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرائے ل او سی اور ورکنگ بانڈری پر پرامن قائم کرے زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی موسیر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرار دادوں کے مطابق تفویز کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے آرمی چیف جرنل آسیم منیر نے خطے کی صورتحال کی پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ادایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف ناصر کی طرف سے ہائبرٹ جنگ جاری ہے پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جرنل آسیم منیر کی زیر صدارہ جرنل ہیڈکوارٹر آلپنڈی میں دو سو پین تیسویں کوئر کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں کوئر کمانڈرز کو لائن آف کانٹرول کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی کوئر کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ل او سی پر بھارت کی جانب سے امن معایدے کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بھی بڑی بریفنگ دی گئی ہے جس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تمام شعبوں میں مضبط پیشرف اور ملک میں سیکیورٹی کی بیتسو تحال پر آرمی چیف نے اتمنان کا اظہار کیا ہے آرمی چیف جرنل آسیم منیر نے خطے کی سویشنظر جنگی تیہاریوں کو بڑھانے کی ادایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف اناثر کی طرف سے ہائبریٹ جنگ جاری اور ساری ہے اور دوسری جانب پاکستانی فوج نے ایل او سی کے چکوٹھی سیکٹر میں بھارت کا ڈرون بھی مارگ رہا ہے اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزی کی دیوہ سیکٹر میں سیز فائر کی کھل کھلہ خلاف ورزی کرتے ہوئے بلہ اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پاک فوج کا سواہی شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتیال انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ایل او سی کے نزید دیوہ سیکٹر پر بھارتی فوج جنہ سے بلہ اشتیال فائرنگ کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شدید قسم کی تھی اور پاک فوج نے فوری اور مصر جوابی کرائی کی جس میں بھارتی فورسز کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا فائرنگ کے دبادلے میں پاک فوج کا سباہی شہید ہو گیا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جرنل آسیم منیر نے تابر توڑ لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور اطراف کے علاقوں کا بھی دورہ کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو آئیل او سی کی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تائینات فوجوں سے بات چیت کی جوانوں کے ساتھ وقت گزارا آئی ایس پی آر کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری بلند حوصلے کی تعریف کی ایل او سی پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹنین جنرل نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام مفتی سیکٹروں پر جانر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا گیا ہے اور اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کی حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پاکستان کی فوج کے شعبت و لکات عامہ کی جانب سے جاری کردہ مطابق دنیان شاپ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ظلہ کا پواڑا میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈیا فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جڑپے ہوئی تھی جس میں انڈیا فوج کے چار فوجی حلاق ہو گئے تھے پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام آئیت کیا گیا کہ انڈیا فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے اور اس واقعے کی دوسری علاقوں پر بھاری گولہ بھاری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا آئی ایس پی آئر کے میان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نیگرون کی شاردہ دھنیال شاکوٹ جورہ نوسری سیکٹر وادی لیپا کے دانا منڈیال کیانی سیکٹر وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر وادی بیاک کے پیر کانتی حاجی پیر بیدوری اور کیلئر سیکٹر اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کی جاری کردہ بیان کے مطابق انیان فوج نے الو سی کی قلاع ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ یہ سلسلہ بہت آگے تک پھیل رہا ہے پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتیال فائرنگ کا جاہ دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو بھی اس کا نشانہ بنا دیا ہے